موسیقی پلیس آفیسر عمر سلامت گوجہوالا سیٹی پلیس آفیسر عمر سلامت کی زیر صداد سی پیو آفیس گوجہوالا سے ریٹائر ہونے والے سب انسپیکٹر جمشید علی کنسٹیبل لیاقت علی محمد صدیقی اور عظمت کے احزاد میں سی پیو آفیس کانفرس حال میں تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں ایسے سپی انویسٹیگیشن امران رزاق اور ان چارٹ برانچز نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی پیو گوجہوالا نے کہا کہ فرشناس پولیس آفیسران ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس کا بھی اساسہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسے فرشناس پولیس آفیسران کی پوری زندگی معاشرے کے لیے قانون کے عملداری کا باعث بنتی ہے ریٹائر پولیس آفیسران معاشرے میں قانون کے نفاظ کے حوالے سے اپنی حدود سے قانون کی معاملت کر کے خود کو متحرک بھی رکھ سکتے ہیں اور محکمے کی طرف سے ملنے والی عزت کا مصبت استعمال بھی کر سکتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں گوجہوالا سے نمائندہ سجاول نیوز کی ریپورٹ کے مطابق تھانا سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس کی کاروائی شادی کی تقریب کے دوران ہوای فائرنگ کرنے والے چھے قسم ملزیمان گرفتدار ملزیمان کے قبضے سے پانچ عدد پیسٹل زندہ روند بر آمد ناجائز اسلحہ رکھنے والے اور ہوای فائرنگ کرنے والے کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی سیٹی پولیس آفیسر عمر سلامت گوجہوالا سیٹی پولیس آفیسر عمر سلامت کی ہدایت کے پیشے نظر ایسا چوتھانا سیٹلائٹ ٹاؤن سب انسپیکٹر انصر سیویا نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ عالی کارکردگی کا مزارہ کرتے ہوئے شادی کتب قریب کے دوران ہوای فائرنگ کرنے والے چھے قسم ملزیمان کو گربتار کر کے ان کے قبضے سے پانچ عدد پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی گربتار ملزیمان میں حیدر علی وسیم علی حنان فیصل نبیل اور فہد شامل ہیں سماجی سیاسی تنظیموں اور علاقے مکینوں کا پولیس کو زبردست خراج تحسین اس موقع پر سیٹی پولیس آفیسر عمر سلامت نے کہا ہے کہ ناجائز اسلحہ رکھنے اور ہوای فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی علاقے کردگی کا مزارہ کرنے پر انہوں نے ایس ایچو سیٹلائٹ ٹاؤن اور ان کے انسپیکٹر انصر سیویا اور ان کی پولیس ٹیم کو شاباش دی سیکرٹری محکمہ پرائیم ڈیو سیکنڈری ہیلت کے جنوبی پنجاب محمد اقبال کا غزش تارات گے تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال منچن آباد کا اچانک دورہ منچن آباد کا شف علی سکھیڈا کی ریپورٹ کے مطابق سیکرٹری ہیلت ساؤنڈ پنجاب محمد اقبال نے سرپرائز ویٹر کے دوران تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال منچن آباد میں انتہائی ناکس سروس ڈلیڈی پر برہمی کا اظہار کیا ایم ایس ڈرکٹر حسنان حیدر کی ناکس کارکرگی پر سردش کی گئی گی گیر حاضری میں کنڈکٹ پر ایڈھاکارٹ پر تائناک خاتون کنسلٹن گائنا کالوجیس ڈرکٹر فوزیہ رانی کے خلاف کاروائی کے لیے سی فارشات نیک میں پرائیم ڈی سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کو ارسال کر دی گئی اسبتال میں ناکس انتظامات پر ہیومر ریسرس این لیگل افیسر ناصر علی افتخار کو وارننگ جاری کی گی اسبتال کی امرجنسی میں خراب حالت بوائلر کی موجودگی کا نوٹس ایم ایس کو طبیعی علاقی سیٹلائزیشن کے لیے بوائلر کی بجائے آٹو کلیو استعمال کرنے کی ہدایت سیکنڈری کا اسبتال میں جاری گائنڈی پیڈ کارڈک وارڈ رہائشی ہاسٹر اور دگر ترقیاتی اسکیموں پر کام کی رفتار کا بھی جائزہ ایم ایس کو تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کی جاری ترقیاتی اسکیموں کی موثر منیٹرنگ کی ہدایت فبر شامل کرتے ہیں نشہرہ ورکا سے شوکت علی ڈان کی ریپورٹ کے مطابق نواہی گاؤں ندہ کوٹ میں فیزان ٹیبا ہائی سکول برانچ نمبر سترہ میں تقریب تقسیم سکول یونیفارم منقد ہوئی بچوں کے والدین نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر پچیس سے زائد طلبہ و طالبات نے سکول یونیفارم تقسیم کیے گئے اس تقریب میں سکول ٹیچر تکیر اسلام اور بچوں کے علاوہ بچوں کے والدین نے خصوصی شرکت کی اس برانچ کے ایڈمن زہاد علی اور ٹیچر نے یونیفارم تقسیم کیے فیزانے تبا بیل پیر پاؤنڈیشن کے چیرمن چودری خالد نمود سی او اور میسی چودری خالد نمود اور ڈائریکٹر چودری زینر آبدین ہے انہوں نے اس موقع پر کہا ہے کہ ملک بر میں ہماری برانچیں چل رہی ہیں انقریب نوکھر علی پور روڈ پر سستہ ہوتل کا آغاز کر رہے ہیں جس کا انقریب اتتا ہو جائے گا خبر شامل کرتے ہیں نشہرہ ورکا سے شوکت علی ڈانٹ کی ریپورٹ کے مطابق خاند سے لدہ لوڈر مزدہ مسافروں سے بڑی وین پر اُلٹ گیا خاند سے خصہ آل سرک میں بڑے بڑے کھڑوں کی باعث پیش آیا ڈرائیور کا کہنا تھا کہ سرگور پر پانی جمع تھا کھڑوں کی گہرائی کا علم نہیں تھا مسافر وین مذہبے تلے آکے تباہ ہو گئی خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے نمائندہ سے جاول نیوز حمید سندھی کی ریپورٹ کے مطابق علم صلی اللہ افواج کو ڈیروں کامیابیاں عطا فرمائے حاجی محمد رمضان ہزاروں شہدہ اور غازیوں کے مقدس خان کی قوم ہمیشہ قدر و منزلت کرتی رہے گی انجمن تاجان جنرل سیکرٹری حاجی محمد رمضان نے کہا ہے کہ پاک فوج کی نئی قیادت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں پوری قوم دعا گوہیال آرامین افواج کو ہر مشن اور ہر مار کے ڈیروں کامیابیاں نصیب فرمائے ملک حکم کی حفاظت اور امن و امان کی قیام کے لیے پاک فوج ہر مور پر بہادر دلے اور حرات منز قرار پائے گی پاک فوج کی ہزاروں شہدہ اور غازیوں کے مقدس خون کو قوم ہمیشہ قدر و منزلت کرتی رہے گی خبر شامل کرتے ہیں کامو کی سے نمائندہ سجاون نیوز حمید سندھی کی ریپورٹ کے مطابق تیرہ پارٹی کو اتحاد زمین بوس ہونے والا ہے چہدری فرقان فیروز خان امران خان دو تحائی سے وزیر آضم بن کر ملک کو بہرانوں سے نکال لیں گے پاکستان تھرکین صاحب کے صاحب کا چیرمن وزیر آلہ شکایت سیل گجیاں والا چہدری فرقان فیروز خان نے کہا ہے کہ تیرہ گدر پارٹی کو اتحاد زمین بوس ہونے والا ہے امران خان دو تحائی سے بیس زیادہ قصیت سے وزیر آضم بن کر ملک کو بہران سے نکال لیں گے انہوں نے کہا کہ عمران کھان نے اس عملیوں کی تحلیل کے لیے بیان میں امپورٹن حکومت کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں مزید کہا کہ سلطان مفرور نواز شریف لندن سے بھی با کر اب ڈبل مفرور بن چکا ہے اور شعبان شریف بھی جلد اپنے بائی کی طرح درپوش ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ عوام نے عمران کھان پر اپنے اعتماد کا والہانہ اظہار کیا اور کھان کے اشارے پر عوام اپنی جانے نشاور کرنے پر تیار ہیں خبر شامل کرتے ہیں گھجاوانا سے تھانا سیول لائن میں عباش نوجوان کا ہوای فائرنگ کرنے کا معاملہ سٹی پلیس آفیسر عمر سلامان نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ہوای فائرنگ کی ویڈیو کا نوٹس لے لیا عباش نوجوان نے شعر عام پر ہوای فائرنگ کی اور شہریوں کے ساتھ ڈہودہ زبان استعمال کی وقوعہ کی بابت تھانا سیول لائن میں مقدمہ نمبر پندرہ انیس بائیس درج رجسٹر ہے ایسا جو انسپیکٹر سید کیسر عباس اور ان کی پلیس ٹیم نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملجم مقصود کو گرفتار کر کے ناجائز اصلیہ پر برامت کر لیا شہر پسند اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے گھجاوانا کو امن و امان کا گھوارہ بنائیں گے سی پی عمر سلامت کا کہنا ہے کہ شہر کو امن خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا عمل میں لائی جائیں گی عمران خان نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا پاکستان کری کے انصاف پی ٹی کے چیرمین عمران خان نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں پنجابی اسمبلی کے مستقبل کے بارے میں حتمی مشاورت کی جائے گی پنجاب پرویز الائی سے زمان پارک میں ملاقات کے دوران عمران خان نے کہا ہے کہ چوروں کے ٹولے نے معشیت تباہ کر دی ہے وزیراعہ پنجاب پرویزلہ ہی نے کہا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر پنجاب ایساملی تحلیل کرنے میں رتی بڑتخریر نہیں ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب ایساملی عمران خان کی امارت ہے یہ امارت انہیں دے دیں گے عمران خان کی ہر فیصلے کا ساتھ دیں گے غلط مہمان پیل کرنے والے پہلے کی طرح ابھی ناکام رہیں گے پرویزلہ ہی نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتمیت مات کی تاریخ لانے کا شوک پورا کر لے پہلے کی طرح ناکامی ہوگی پنجابی اپوزیشن کو پہلے بھی مار پڑی اور آئندہ بھی مار پڑے گی اساملی کا اجلاس ہو رہا ہو تو گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا رہنما کافلیگی مونس الہی نے کہا ہے کہ امران خان جو کہیں گے بلا ترد عمل کرنے گے پنجابی اساملی کا امران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے خبر شامل کرتے ہیں گجیانوالا سے نمائندہ سجاول نیوز کی ریپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویپ پلیس کی سلور جوبلی کے موقع پر گجیانوالا سیکٹر میں تقریبات کا انعقاد انسپیکٹر جنرل پولیس خالد محمود کے حکامات کے پیشے نظر ڈی آئی جی نارڈ زون اشفاق احمد خان کی ہدایت پر ایس ایس پی محمد ندیمت کی سربراہی میں گجیانوالا سیکٹر میں موٹر ویپ پلیس کی پچیس نسالگیرہ کی تقریب کا اعتمام کیا گیا تقریب کا آگاز سلافت کن آلے پاک مرکو فوم اور محکمے کی سلامتی کے لیے دعائے کلمات اور کیک کارٹ کر کیا گیا وزیر آزم سے وزیر ممرکت خارجہ امور کی ملاقات وزیر آزم شیعباز شیف سے وزیر ممرکت خارجہ امور ہینا روبانی کھڑنے ملاقات کی ملاقات میں وزیر ممرکت نے اپنے حالیہ دورہ افغانستان کے حوالے سے وزیر آزم کو بریف کیا انہوں نے کہا کہ بینل قومی میں برادری افغانستان کی صورتحال میں بہتری کے لیے کردار ادا کرے شیعباز شیف کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان بائی بینوں کا ہر ممکن مدد اور حمایت جاری رکھے گا واضح ہے کہ ہینا روبانی کھڑنے وفت کے ہمراہ 29 نومبر کو افغانستان کا ایک روز دورہ کیا تھا اس کے دوران قابل میں وزیر ممرکت ہینا روبانی کھڑنے افغان وزیر خارجہ امیر خام متقی سے ملاقات کی اس کے علاوہ وزیر مملکت نے افغان ڈپٹی وزیراعلا عبدالسلام حنفی سے بھی ملاقات کی تھی دیکھتا ہوں وہ کتنے ایم پی ایز بناتا ہے آسف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پی پی کے شریک چیئرمن اور سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں عدم اعتماد لائیں گے ان کے پاس کے پیم کی سیٹیں موجود ہیں لیکن تھوڑے دوست گمراہ ہیں انہیں واپس لانا ہے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے آصف زرداری نے کہا ہے کہ دیکھتا ہوں کتنے ایم پی ایز لاتا ہے خیبر پکتون خواہ اور پنجاب اسمبلیاں اگر ٹوٹیں تو انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن میں حصہ لے گی آصف زرداری نے کہا ہے کہ پہلے انتخابات ہمارے حق میں ہیں اور ناجمہوریہ کے حق میں اگر وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے تو ہم اپوزیشن کرتے رہیں گے